دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسٹنٹ وارٹر ہیٹر کے بارے میں جیسا کہ یہ والا آپ دیکھ رہے ہو اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ ٹوٹی کو آن کریں اور آپ کو جہاں پر گرم پانی ملے گا جیسے کہ جہاں پر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تقریباً پچاس ڈگری کے آس پاس جہاں سے ہمیں گرم پانی مل رہا ہے کیا یہ ایک کامیاب ہے کتنی یہ بجلی کھائے گا اور کتنے سمیں میں یہ کتنا پانی گرم کر کے دے گا تو اس سے پہلے میں آپ کو یہ کھول کر دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے دوستو یہ والا جو وارٹر ہیٹر یہ میڈم انڈیا ہے اور اس کے اندر اگر ہم کھول کر دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک امرچہ راڈ لگی ہوئی ہے جو کہ تین کلو وارٹ جس کو ہم تین ہیار وارٹ بھی بول سکتے ہیں وہ اس کے اندر لگی ہوئی ہے جس کے کارل ہمیں یہ ترانت گرم پانی دے گا جو ہماری گھر میں پچیس لیٹر والے گیجر ہوتے ہیں اس کے اندر دو ہیار وارٹ کی راڈ لگی رہتی ہے لیکن جہاں سے ہمیں جلدی گرم پانی چاہیے تو اس کے اندر یہ تین ہیار وارٹ کی راڈ لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی اس کے ایک تھرموسٹیٹ لگایا گیا ہے پورا گرم ہو جائے اس کے بعد یہ آٹو کٹ کر دے جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ جو اس کے اندر کا پانی ہے وہ گرم ہے اور جہاں سے یہ جو بلو ہے وہ بند ہے اور جو لال رنگ کا انڈکیٹر ہے وہ آن ہے اور گرین جو انڈکیٹر ہے وہ بند ہے کیونکہ اس نے ابھی پانی کو گرم کرنے کے بعد اس کو کٹ کر دیا ہے دوستو اس کے اندر ساتھ سو ایمل تک پانی رہتا ہے سٹورج اور اس کو پورا گرم ہونے کے لیے تقریباً تقریباً ایک منٹ لگتا ہے باقی ڈپینڈ ہے کہ کتنا پانی اس کو ہم کھنٹا دے رہے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم اس کو زیادہ پانی جہاں سے لے گے تو یہ ہمیں پانی زیادہ کرن نہیں دے گا اگر ہم اس کی بجلی کی کھپت کی بات کرتے ہیں تو جہاں پر آپ دیکھیں تقریباً تقریباً انتی سو وات کے آس پاس تین ہیار وات کے آس پاس جہاں سے یہ بجلی کی کھپت کر رہا ہے اور ساڑھے بارہ امپیر یہ بجلی کھا رہا ہے پاور فیکٹر اس کا ایک ہے کیونکہ یہ والا ریجسٹنس لوڈ ہے ایس لیے پاور فیکٹر اس کا ایک آتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو کہ کیا یہ لگاتا کانٹینو گرم پانی دیتا رہے گا بلکل دے گا لیکن اس کے لیے آپ کو کافی جو کم ہے وہ چوٹی کو کھلنا پڑے گا جیسا کہ اتنا دیکھیں اگر آپ اس کو زیادہ پانی دیتے ہو تو پھر آپ کو یہ گرم پانی نہیں دے گا اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ ایک ہیار پیسے لے کر آپ کو تقریب بنا پندرہ سو سولہ سور پیسے تک مل سکتا ہے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لینک ہے وہاں پر جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ جیادہ تر دوستو جیسے سالون ہے جہاں کوئی لیب ہے وہاں پر چلتا ہے اگر ہم اس کو گھر میں لگانے کی بات کریں تو کچن بغیرہ میں ہم اس میں سے تھوٹا موٹا کام لے سکتے ہیں جیادہ نہیں جو آپ کے گھر میں ویرنگ کی گئی ہے اگر وہ کم گیج کی ویرنگ ہے تو آپ کی جو ویرنگ ہے بیجلی کی بھی وہ خراب ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہے بارہ امپیر لے رہا ہے اور تین کلو وارٹ ہے یہ نوڈ اس کے اوپر آئے گا تو اگر ہم بیجلی کی اس کی بات کرتے ہیں بیجلی کتنی کھائے گا تو یہ دوستو اگر ایک گھنٹہ ایک دن میں چلے جیسا کہ ایک ایک منٹ میں یہ ایک گھنٹہ اس نے پورا کر دیا تو ایک گھنٹے میں یہ تین جونٹ بیجلی کی خفت کرے گا کتنی اس کی خفت ہے بیجلی کی خفت ہے